بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہیلو ڈاکٹری فیملی امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے اپنے گھر میں گارڈنگ کی بہت ساری ٹیکنکس پر امپلیمنٹ کر رہے ہوں گے آج ہم آپ کو سکھائیں گے کہ کس طریقے سے آپ گھر بیٹھے NPK کا پوٹیشیم پارٹ یعنی کے کے پارٹ جو ہے وہ آپ سولیبل فارم میں گھر میں ڈیولپ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو چاہیے ہوں گے بناناس جی ہاں آپ کو کیلے چاہیے ہوں گے اور کیلہ تو ہم کھا لیں گے لیکن کیلے کا جو چھلک ہوگا جو اس کی پیل کے پارٹ ہوگا اس کو ہم یوز کریں گے لیکوٹ سولیبل پوٹیشن بنانے کے لئے اچھا جی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں کیلہ کھا رہا ہوں اور یہ اس کا چھلکہ ہے اس چھلکے کو ہم دھوپ میں سکھائیں گے اس کو میں نے اوپن ایڈیا میں رکھ دیا ہے ڈرائے ہونے کے لئے اور یہ دو ہفتے کن اپنی فارم چینج کر لے گا کلر چینج کرے گا اور اس کی شکل کچھ اس طریقے سجائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹو ویک کا ریزرٹ ہے اور یہ جو ہے اس کا کلر جو ہے بلیک ہو چکا ہے اور اس کی فارم جو آپ دیکھ رہے ہیں کیسے کڑک ہو چکی ہے سخت ہو گئی ہے تو یہ ہمارا ڈرائی پیل جمع ہو گئی ہے اور اب ہم اس کو سٹور کر لیتے ہیں جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو ایک تھیلی میں رکھا بھائے کیونکہ کلے کے چلکے ایزی لی جمعنی ہوتا ہے آپ کو تھوڑے ٹائم لگتا ہے تو یہ میں پاس سارے چلکے جمع ہو چکے ہیں یہاں میں پاس تین لیٹر پانی موجود ہے اب اس کے اندر میں چار سے پانچ کلے کے چلکے جو ہیں وہ اس کے اندر ڈال دوں گا اور یہ اپنے ٹائم کے ساتھ ڈیزول ہوتا رہے گا یہاں میں بتاتے چلوں کہ یہ کیلے کے چلکے جو ہیں یہ آپ ڈائریکلی بھی زمین میں ڈال سکتے ہیں پودے کے لیے مگر وہ ڈیزول ہونے میں ٹائم لیتا ہے لیکوڈ فارم کو فائدہ ہی ہوتا ہے کہ وہ سولیبل ہوتا ہے اور ریڈیلی ابزورب ہوجاتا ہے جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس ٹو ویک کا ریزلٹ ہے یہ پانی میں ڈالنے کے بعد دو ہفتے کے اندر ہماری سولیبل پوٹیشم جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے یعنی کیلہ کھانے سے اس کو تقریباً چار ہفتے کا ٹائم لگا تھا اور یہ جو ہوتی ہے یہ ہم فروٹنگ اور فلاورنگ کے ٹائم پر دے رہے ہوتے ہیں وہی اس کا طریقہ کار ہے آپ ٹوینٹی فائی پسنٹ لیکوڈ پوٹیشم جو ہے اس کو یوز کرتے ہو پانی کے ساتھ اور یہ ویکلی دیا جاتا ہے تو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو ضرور لائک کیجئے گا کمنٹ سیکشن میں آگے اپنا فیڈبیک دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کریں اس میں ڈاکٹر لی فرم در ٹیم ڈاکٹر لی ساننگ آف ٹیک کیر اللہ حافظ